ہائی پرینڈ کیسے آپ سبھی امید خیریت سونگے آج میں جا رہا ہوں ورکشاپ کیونکہ میں جو کار چلاتا ہوں اس میں بہت زیادہ کام ہے ریپیرگ کروانی ہے مجھے تو میں سوچتا ہوں آپ کو دکھاؤں جدہ کے ورکشاپ ورکشاپ ایریا کہاں پہ میں کار ریپیرگ کرواتا ہوں تو یہ ویڈیو انہی کے لیے ہلپورن ہونے والی ہے انہی کے لیے فائدہ مند ہونے والی ہے جو جدہ میں ہیں خاص کر کے نئے ہیں پران لینے لوگ تو بہت سب جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہے سارے اسکان یہ ساوٹ سائیڈ میں ہے جدہ کے پرانا جدہ جدہ تو اس سائیڈ میں یہ اشارہ اس دھوپ بہت زیادہ ہو گئی ہے ورنہ میں اس کو ڈیٹر سے دکھاتا آپ کو میں یہاں پہ ریپیر دو تین جگہ کرا چکا ہوں مگر اب جدہ میں کرا چکا ہوں وہ جگہ میں دکھاتا ہوں یہاں پہ میں دو تین بار سے کرا رہا ہوں مجھے یہاں پہ روسہ ہو گیا اس لیے میں یہاں پہ ریپیر کراتا ہوں مرکز الامریکیس شامل میں یہاں پہ ان کو جانتا نہیں بس صحیح سے ہی تلاش کرتے ہیں مجھے کام تھا ایک میں یہاں پہ آیا تو مجھے اچھا لگا ان کا کام اچھا لگا بروسہ ہو گئے اس لیے اب میں کچھ بھی ہوتا ہے تو ان کے پاس سے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں پہلے یہ فہش ہے جو چک کرتے ہیں کمپیٹر سے اس کا یہ ڈیڑھ سو لیتے ہیں ڈیڑھ سو ہم یہ دیکھیں پورا چک کریں گے ساری گاڑی انسائیڈ آؤٹسائیڈ نیچے یعنی سب سب ٹوٹل یہ چک کر کے ڈیڑھ سو میں بتائیں گے کون کون سا کام ہے یا تو آپ کو خود معلوم ہے کچھ تو معلوم ہی رہتا ہے یہ پریشانی ہے جو نہیں رہتی انجن و انجن کی وہ سب یہ چک کر کے باتھاتے ہیں تو یہ گاڑی کم سے کم دو ہزار چودہ مادل کی ہے ایک سو ایک لاکھ اسی ہزار چل چکی ہے اس میں ابھی کئی سارے کام ہے اس کا سب ربڑ فاؤنڈیشن کا چینج کرنا ہے فین اس کا ایک بار میں نے چینج کیا تھا انجن کا دوبارہ بھی چینج کرنا ہے خراب ہے اس کے بعد ساکر اس کا سب خراب ہے چاروں ساکر اس کا بدلی کرنا ہے تو اس میں کئی سارے کام ہیں ٹوٹل کم سے کم پانچھے ہزارت کا خرچ آئے گا بریک بریک کا کام ہے یہ ایسی چک کر رہے ہیں کہ فینی کی وجہ سے ایسی ہے خراب کے کچھ دوسری مشکل ہے یہ ایسی چک کرنے کی مسئل ہے تو بہرحال سب میں نے فائنل کر لیا ہے گاڑی دے دی ہے میں نے چار ہزار پیٹ کر دیا ہے میں گھر جا رہا ہوں دوسرے دن آنگا لینے کے لیے ایک دن بعد ملے گی میرے حساب سے سب سے بڑا جو کار سرویس کا ایریا تھا جس کو یہاں پر سنیہ بولتے ہیں گہ رہج ایریا اپنی زبان میں کہہ لوں ریپیرنگ کا کار کی جو ایرپورٹ کے قریب ہے ٹھیک ہے مگر وہاں پہ جب یہ نیا ایرپورٹ بنا اور ادھر سے جتنے چھوٹے چھوٹے گھر تھے آس پاس سے ایرپورٹ کے اور جتنے یہ گیریج لائن کی بہت کئی کلومیٹر میں دکانیں تھیں اور کیا کہتے ہیں ویلڈنگ کی دکانیں تھیں شٹیل ویلڈنگ کی دکانیں تھیں گیٹ ویٹ بنانے کی یہ سب وہاں سے ہٹا دیئے توڑ دیئے کیونکہ وہ اچھا نہیں دیکھتا تھا گندہ دیکھتا تھا تو ان کو صورتی بڑھانی تھی اس لئے ایرپورٹ کے آس پاس سے وہ سب ہٹا دیئے تو جتنے سٹی کے اندر ابھی کوئی اتنا بڑا تو ایریا نہیں ہے جہاں پہ گاڑی سروسنگ ہے ابھی چھوٹی موٹی دکانیں ایک دو مل جائیں گی وہ بھی میکنک کی نہیں بس نہیں ہے الیکٹریشن کی مل جائیں گے آپ کو چوری سو میکنک کی دکانیں کام کر لو مگر علاو نہیں ہے اندر سب بند ہو چکی دکان سٹی کے یہ باہر ہے یہ پرانا یعنی پرانی سائٹ ہے جدہ کی اور یہاں پر یہ ہے سارے عشقان یہاں پر دیکھیں گے آپ تو یہ جو دکانیں دیکھ رہی ہیں آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی دیکھ رہی ہیں مگر اس کے پیچھے پیچھے کم سے کم آدھا کلومیٹر کی دوری ہے پیچھے سب بہت بڑے بڑے گیئرز ہیں اس میں ریپیرنگ ایک کام کار کا کام ہوتا ہے یہاں پر اور ہر قسم کی کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو کار ریپیرنگ کے یہاں پر نہ ہوتا ہے اور بہت بڑا ایریہ ہے سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو یہاں پر ہر زبان والے ہر دیس کے مل جائیں گے لبنان مسئل سودانی سومالی یعنی ایتھوپیا ہندی بنگالی باگستانی سب قسم کے یہاں مل جائیں گے مائکینی آپ کسی کے پاس جائے کہ اپنی زبان میں بات کر کے اگر کوئی کام ہے گاڑی کا تو آپ کرا سکتے ہیں میں یہاں پہ دن میں آیا تھا تھوڑی سی ویڈیو میں نے دن میں بنائی تھی مگر آتے آتے مجھے گیارہ بچ گیا تھا دھوپ بہت زیادہ تھی اس وقت میں ویڈیو بنایا نہیں اور میں کل صبح میں آگے کار دے کے گئے تھا مگر آج یہ بنتے بنتے ہو گئی ٹائم مگری بات مجھے فون آیا کہ آپ آ کے لے کے جاؤ کار تو میں دن میں دکھا تھا تو اور بہتر تھا مگر معلوم نہیں کتنی کبھی آنا اس لئے میں پھر بھی رات ہی کا بنا دے رہا ہوں آپ کو خوش آپ کو انفارمیشن مل جائیں گی تو میں آپ کو ڈسکریپسن میں اس کے لگیشن بھی دے دوں گا یہ سارشکان کسی سے بھی پوچھیں گے تو کوئی بھی پتا دے گا آپ کو سارشکان کہا ہے آپ کو کوئی بھی کام ہوئی یہاں پر آئیے ایک نہیں یہاں پہ کئی ہزار دکانیں آپ کو مل جائیں گے یہ کئی کلومیٹر لمبا ہے سارشکان اور اس پہ سب دکانیں ٹوٹل یہ کار ریپیر ریپیرنگ کی دکانیں ہیں اور اس پہ یہاں پر اس پہ ارپارٹ کی بڑے بڑے توقعات جزیرہ جزیرہ سب کی دکان مل جائیں گے آپ کو یعنی کوئی پریشانی نہیں ہونے والے اور سستہ سستہ کام بھی ہو سکتے آپ اپنی زبان والوں سے ان کو تلاش کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اچھے سے بات کر کے عربی نہیں آتی آپ کو تو آپ اپنے ہم زبان کے پاس جائیں کر ایک چیز میں آپ کو بتانا یہ بھول گیا کہ جب وہاں سے ہٹائے پہلے وہاں پہ فہش دوری تھا ایکسیڈنٹ گاڑی ہوتی تھی یا گاڑی کی ٹائمنگ ہو جاتی تھی پیپر بنوانا رہتا تھا یعنی رینوال کرانا رہتا تھا پیپر اوپر تو یہاں پہ فہش بولتے ہیں تو جیسے اپنی در آر ٹیو آفیس بولتے ہیں آر ٹیو پر لگ جا کے گاڑی کرانا پڑتا ہے دنٹ پنٹ کرا کے پھر وہاں سے پیپر نیا رینوال کرانا پڑتا ہے نا تو ایسے یہاں پہ فہش دوری بولتے ہیں وہاں پہ تو وہ تو کام ہو رہا ہے مگر ایکسیڈنٹل گاڑی ہے وہ بھی اس فان پہ دی ہیں تو جتنا گیریج ایریا تو وہاں کی دکانیں تھی سب اس فان اس فان یہاں سکم سکم چالیس پچاس کلومیٹر دور ہو جائے گا جیدہ سیٹی سے وہ دور ہو گیا اس لئے وہاں لوگ کم جاتے ہیں اور یہاں پر زیادہ آتے ہیں یہ کیونکہ اب نزدیک ہے اور سب سے بڑا ایریا ہے اور ہر کام یہاں پہ آسانی سے ہو سکتا ہے اس لئے اب یہ فیوریٹ ہو گیا ہے وہاں پر اس ایریا والے ائرپورٹ کے آرس پاس والے ادھر والے تو جاتے ہوں گے اور زیادہ تو مین سیٹی کے سب ادھری آ جاتے ہیں ویڈیو یہ چھوٹا ہوگا پر جو جتنا میرے تو ان کے لئے بہت ہلپول ہے بجی سے مجھے تو نہیں لگتا جو پرانے ہوں گے ان کو نہیں معلوم ہوگا جو شاید نئے آئے ڈرائیور ہو یا کوئی بیو انہی کچھ شاید یہ ایریا نہ معلوم ہو تو ان کے لئے ویڈیو ہو یہ کیسا لگا وہ ضرور کمیٹ بتائیں گے کہ ان کو اس سے فائدہ ہوا کی نہیں ہوا کم سے کم یہ ایک انفارمیشن کاش میں دن میں آپ کو دکھا سکتا اگر ٹرانس لگا تو ضرور دکھاؤں گا اگر نہیں آ پائے تو یہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا اس کے لئے آپ کو سوری بولتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو بناوں گا بائی